بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کمیسٹری وید مدصر تنولی آئی ایم مدصر این یو آر واچنگ مای یوٹیوب چینل آپ تمام دوستوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکنز کو تباہیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو آن لائن ایٹا میں پیہٹی سی ٹی ڈی ایم پی ٹی پھر یہ آن لائن اپلائی کا میتھرڈ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کروم میں ایٹا لکھ لینا ہے جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہے جب آپ ایٹا لکھیں گے کروم یا گوگل میں تو اس کے بعد آپ کے نیکس پیج اس طرح اوپن ہوگا جس پہ اس طرح لکھا ہوگا ایڈیوکیشنل ٹیسٹنگ اینڈ ایویویشن ایجنسی پھر آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جب آپ ایڈیوکیشنل ٹیسٹنگ اینڈ ایویویشن ایجنسی پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد نیکس اس طرح کا کھوئی پیج اوپن ہوگا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کارنر پہ جو کراس کا نشان ہے یہ کونے میں اس پہ آپ نے پھر کلک کرنا ہے جب آپ اس کراس والے نشان پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد اس طرح کا ایک پیج اوپن ہوگا آئے گا تو آپ اس پیج پہ دیکھیں یہ جو تھری لائن جو لگی ہوئی ہیں پھر آپ نے ان تھری لائن پہ کلک کرنا ہے جب آپ ان 3 لائنز پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد اس طرح کا ایک پیج اوپن ہوگا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ نیچے جو آپ دیکھیں نیو پروجیکٹس جو لکھا ہوئے نیو پروجیکٹس پہ آپ نے کلک کرنا ہے باقی کسی آپشن پہ کلک نہیں کرنا یہاں پہ جب آپ نیو پروجیکٹس پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ والا پیج اوپن ہو کے آئے گا تو اس میں آپ دیکھیں لکھا ہوئے ان لائن اپلیکیشن فارم اگر آپ سی ٹی ڈی ایم اس اس ٹی ان پوسٹوں کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ کارنر پہ جو اپلائی ناؤ لکھا ہوئے اس پہ آپ کلک کریں گے اور اگر آپ پی اس ٹی بی پی اس ٹویل کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ کارنر پہ اپلائی ناؤ پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ نے کلک کیا اس کے بعد اس طرح نیکس پیج ہوگا سائن ان ٹو یور اکاؤنٹ اگر آپ نے ایٹا میں پہلے ریجسٹریشن کی ہوئی ہے تو پھر آپ نے جو ہے لاغ ان کرنا ہے اگر پہلے ریجسٹریشن آپ کی جو ہے ایٹا میں نہیں ہوئی تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نائی سی نمبر لکھنا ہے پاسوارڈ لکھنا ہے اور اگر ریجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے تو لاغ ان کرنا ہے اگر ریجسٹریشن نہیں ہوئی تو ریجسٹر یہ جو بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ اگر نیو ہیں تو اپنی ریجسٹریشن پھر ایٹا میں آپ نے کرنی ہے اگر پہلی دفعہ آپ کی ریجسٹریشن ایٹا میں ہو چکی ہے تو پھر آپ نے صرف لاغ ان پہ کلک کرنا ہے اب اس کے بعد نیکس اس طرح کا پیج اوپن ہوگا جس پہ لکھا ہوئے آن لائن اپلائی انسٹرکشنز ہاؤ ٹو اپلائی کہ ایٹا میں آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہدایات دی گئی ہیں اور اوپر جو کارنر پہ تھری لائن ہیں آپ جب کلک کریں گے تو نیکس پیج آپ کے لئے اوپن ہوگا تو یہاں پہ انسٹرکشن آپ کو دی ہوئی ہیں کہ کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو آپ پڑھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو تھری لائن پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح یہ خدایات کے ساتھ نیچے آپ کو آپ پیسے کس طرح ایٹا کو بیج سکتے ہیں اس کا مہتھر آپ کو بتایا ہوا ہے لکھا ہوئے اینی برانچ آف یو بی ایل بینک فری آف چارج یو بی ایل اومنی اور ایزی پیسہ کے تھرو بھی آپ بیج سکتے ہیں جیس کیش تو یہ مختلف میتھڈ بتائے ہیں کہ آپ نے ایٹا کو اپنی فی کس طرح سینڈ کرنی ہے تو آپ یو بی ایل بینک کے تھرو بھی سینڈ کر سکتے ہیں یو بی ایل اومنی کے تھرو بھی ایزی پیسہ کے تھرو بھی اور جیس کیش کے تھرو بھی آپ اپنے فی جو ہے ایٹا کو بیج سکتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کا پیج جب اوپن ہوکے آئے گا 3 ڈاٹڈ لائن پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ پیج اوپن ہوگا تو اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے آپ دیکھیں لکھا ہوئے اپ ڈیٹ پروفائل سب سے پہلے آپ نے اپنی پروفائل جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرنی ہے جب آپ پروفائل اپ ڈیٹ کریں گے اس کے بعد نیکس ٹپ میں آپ اپنی ایڈوکیشن انٹر کریں گے آپ کی جتنی بھی تعلیم ہے میٹرک ہے ایف ای سی ہے بی ایس ہے ایم اے ہے ایم اے سی ہے بی اے ہے ایم فل ہے جتنی بھی آپ کی تعلیم ہے وہ آپ جو ہے ایڈوکیشن میں انٹر کریں گے اس میں جو ہے ایڈوکیشن کے آپشن میں ساتھ آپ نے یہ بھی لکھنا ہوگا کہ آپ نے یہ ڈگری کب کمپلیٹ کی ہے ریزلٹ ڈیکلیریشن ڈیٹ آپ نے لکھنا ہے کس بورٹ سے آپ نے یہ ڈگری کمپلیٹ کی ہے کہ اس یونیورسٹی سے آپ نے یہ ڈگری کمپلیٹ کی یہ ساری انفارمیشن آپ نے یہ ایڈوکیشن والے آپشن میں لکھنی ہوگی جب ساری ایڈوکیشن آپ انٹر کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنا ایکسپیرینس جو ہے اگر ہے تو وہ ایکسپیرینس والے آپشن پہ کلک کر کے اس یہاں پہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے انٹر کرنا ہے کہ آپ کا مختلف کسی فیلڈ میں اگر ایکسپیرینس ہے تو وہ کتنا ہے کب سے ہے اور کب آپ نے جوائن کیا ہے اور کتنے سال آپ کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے تو یہ سارا کچھ آپ نے ایکسپیرینس میں لکھ دینا ہے اس کے بعد نیکس جو ہے پروفائل ایمج لکھا ہوا ہے تو پروفائل ایمج پہ آپ نے کلک کر کے یہاں پہ اپنی پروفائل ایمج جو ہے ایٹر کو بیجنی ہے تو پروفائل ایمج کے بارے میں لاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروفائل ایمج کس طرح کی ہونی چاہیے پروفائل ایمج کا سائز کتنا ہونا چاہیے کتنے سائز میں آپ نے پروفائل ایمج جو ہے وہ سینڈ کرنی ہے اس کے بعد جو ہے نیکس جو ہے نیچے لکھا ہوئے پوسٹ اپلائیڈ آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہوگا پوسٹ اپلائیڈ پہ کہ آپ سی ٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ڈی ایم کے لیے کر رہے ہیں پی ٹی کے لیے اس ایس ٹی کے لیے جس بھی پوشٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ لاس میں پوشٹ اپلائیڈ جو لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ اس پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد جو ہے مختلف نیکس پیج اوپن ہوگا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ نے نیکس اس کے بعد جب پوشٹ اپلائیڈ پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے تو ایڈوکیشن انٹر کرنے تے وقت اختیاط کریں کہ آپ کی ڈگری کی ڈیکلیریشن ڈیٹ جو ہے اس میں آپ سے مستیک نہ ہو جس دن آپ کا ریزلٹ ڈیکلیریشن ڈیٹ ہوئی ہے وہ اس دن ڈیکلیریشن ڈیٹ یہاں پہ ڈالیں ڈیکلیریشن ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ جو ڈی ایم سی ہوگی اس کے اوپر جو ہے لکھا ہوگا کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے کب ڈیکلیر ہوئے وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے بورٹ کا لکھنا ہے انورسٹی کے ساتھ لکھ لینا ہے کہ کہاں سے آپ نے یہ ڈگری حاصل کی ہے اور ایکسپیرینس اگر ہے تو آپ نے ایکسپیرینس لکھنا ہے ایکسپیرینس اگر آپ کا نہیں ہے تو پھر ایکسپیرینس والے آپشن میں آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا پروفائل ایمج جو ہے آپ نے کس طرح کی پروفائل ایمج سلیکٹ کرنی ہے وہ پھر میں آپ کو لاس میں بتا رہا ہوں اس کے بعد جب آپ اپلائیڈ پوسٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ پیج اوپن ہو کے آئے گا اس میں لکھا ہوئے ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف حیبر پختنخواہ ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون تو یہ جو لاس ڈیٹ ہے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ اکتیس بارہ دو ہزاری کی جو ہے اپلائی کی لاس ڈیٹ ہے تو اب آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اپلائی کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے نیچے جو ہے اگر پی ایس ٹی کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے نیچے اپلائی جو لکھا ہوئے اس پہ کلک کرنا ہے باقی اگر آپ کسی ڈی ایم کے لیے ٹی ٹی کے لیے ایٹی کے لیے ایس ایس ٹی کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے یہ ٹو کے آگے جو اپلائی لکھا ہوئے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو پی ایس ڈی کے لیے آپ دیکھیں الگ اپشن دیا ہوا ہے جب آپ اپلائی پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ نیکس پیج اس طرح اپن ہو کے آئے گا اپلائی کلک ہیر فار ویکنسی ڈسٹریبیوشن تو نیچے لکھا ہوئے سلیکٹ پوسٹ تو یہاں سے آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنے اس پوسٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ پوسٹ نیم یہاں پہ لکھا ہوئے اس کے ساتھ ڈاٹ کا نشان ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے وہاں سے آپ اپنی مرضی کی جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح مختلف پوسٹوں کے نام لکھے ہوئے آئیں گے اس اسٹی جرنل کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو فرس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس اسٹی بیالوجی کمیسٹری کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو سیکنڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس اس ٹی میت فیزک بی پی ایس سکسٹین کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو تھرڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس اس ٹی آئی ٹی بی پی ایس سکسٹین کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پھر فورٹ نمبر پہ کلک کرنا ہے اسی طرح سی ٹی بی پی ایس فیفٹین ڈی ایم بی پی ایس فیفٹین پی ٹی بی پی ایس فیفٹین ای ٹی بی پی ایس فیفٹین ٹی ٹی بی ایس فیفٹین تو ان سب پوشٹوں کے آگے یہ جو ہیں سرکل ہیں اس میں آپ نے پھر کلک کر دینا ہے جس پوشٹ کے لیے آپ اپلائی کریں گے اگر آپ سی ٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو سی ٹی پی پی ایس ففٹین جو لکھا ہے اس کے آگے یہ جو سرکل ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ڈی ایم کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ڈی ایم کے آگے یہ جو سرکل بنا ہوئے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے پی ٹی کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو پی ٹی کے آگے یہ جو سرکل بنا ہوئے ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ ای ٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر ای ٹی کے آگے جو سرکل ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹی ٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پھر ٹی ٹی کے آگے جو سرکل ہے اس میں کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ بہت زیادہ اختیار کریں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ غلط پوسٹ سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو رول نمبر سلپ پہ وہی پوسٹ کا آپشن ملے گا فار ایگزمپل آپ سیٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے تھے آپ نے ڈی ایم پہ کلک کر لیا تو پھر آپ کا سیٹی کا رول نمبر نہیں آسکتا پھر آپ کو ڈی ایم کا رول نمبر ایشو کیا جائے گا کیونکہ آپ نے پوسٹ ہی غلط سیلیکٹ کی ہے اور دوسری بات یہ یہاں سے اگر پوسٹ غلط سیلیکٹ ہو جائے کہ میں نے سیٹی کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن ڈی ایم یہاں پہ مجھ سے غلطی سے کلک ہو گیا ہے تو جب آپ پوسٹ کوئی بھی سیلیکٹ کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے بڑے غور کے ساتھ جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اسی پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی جلدی نہیں کرنی فرق ایکZM61 جرنل کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے صحیح غور سے دیکھنا ہے اس اسٹی جرنل کے آگے کون سا سرکل ہے اس میں آپ نے پھر کلک کرنا ہے اس طرح ہر پوسٹ کے آگے کیرفولی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا سرکل ہے اب پروفائل ایمج کے بارے میں آپ کو لاس میں بتا دوں کہ لکھا ہوئے پروفائل ایمج جو ہے پکچر شوڈ نٹ بی دا مور دن ون ایم بی انڈ اٹھ شوڈ بی جی پی جی پی این جی جی آئی ایف ان ایلاوڈ میکسیمم ایمج ویٹھ ویل بی ٹو فائیو ڈبل زیرو پی ایکس انڈ ایمکسیمم ہائٹ ویل بی وان فور ڈبل زیرو تو یہ آپ کو جو ہے ایمج کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اس طرح کی ایمج آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے جب آپ اپلائی کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو آپ نے اس طرح کی ایک کپی اپنے نئے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے اس کی اوپر ایک پہ لکھا ہوئے بینک کپی دوسرے پہ لکھا ہوئے کنڈیڈیٹ کپی اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس تھرو جو ہے فی ریپوزٹ کر سکتے ہیں تو یہ کنزیمر نمبر پہ آپ اپنے جو ہے فی جو ہے بیش سکتے ہیں زی پیزہ کے تھرو یا بینک کے تھرو موسیقی